اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں امیلکریشنز اور آج جو ہمارے پاس ایک کیس آیا ہے وہ یہ ہے کہ آئی فون میں آئی فون 11 پرو میکس X12 پرو میکس 13 پرو میکس 14 پرو میکس یہ کیس آتا ہے کہ اس کا جو ٹچ ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے چلتے چلتے یا کوئی نوٹفیکیشن ایک دم آ جائے تو اس کی وجہ سے بلکل جو اس کا سوففیر ہے وہ گلیچ کر جاتا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس ایک 11 پرو میکس ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹچ بلکل بھی کام نہیں کر رہا اور کہیں پہ بھی میں ٹچ کرتا ہوں تو کام نہیں کرتا تو ایسی سوچویشن میں اگر آپ کسی موبائل رپیرنگ والے کے پاس لے کی جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹری ڈرین ہوگی اور فون سوچ آف ہو کے پھر آن ہوگا تو پھر آکے ہوگا لیکن اس کا بڑا آسان حال ہے تو وہ حل انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیو کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا تو اس کا ایک سمپل حل ہے اور وہ ہے ایک ٹرک کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے والیوم اپ کا بٹن پریس کرنا ہے ایک بار پھر والیوم ڈاؤن کا بٹن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا پاور بٹن ہے اس کو آپ نے تقریباً 20 سیکنڈ تک پریس کر کے رکھنا ہے جب تک آپ کی سکرین بلیک آؤٹ نہ ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین بلیک آؤٹ ہوگی ہے اب میں نے فون کو چھوڑ دینا اور کوئی بٹن نہیں دمانا فون خود ہی آن ہوگا میرے سامنے ایپل کا لوگو مجھے شو ہو جائے گا سو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹچ بلکل سمودھ ہو چکا ہے اور ورکنگ شروع ہو چکی ہے تو زیادہ تر یہی مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک سوفوئر گلچ ہوتا ہے جو لوگوں کو پتا نہیں چل رہتا تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کے ہی اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب چینل کو لازمی کیجئے تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ